بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین علی طاحت چینل میں خوش آمدیل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عامر ذلکرنین فیاضی محضوظ ناظرین محضوظ ناظرین باہر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ربست ہوا ہے اسی مہینے کی وجہ سے تمام علماء اکرام بہت مصروف تھے اس وجہ سے آپ کے اور ہماری مراقات میں تھوڑا گیپ آ گیا اس دوران مجھے دو تین بڑے حساس جن میں سے ایک پر ہم آج روشنی ڈالیں گے وہ سوال ہے حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے جنازے کے متعلق کہ اس کے ساتھ کیا صدود کیا گیا جنازے کے متعلق جب میں نے سید دنالابدین شاہ صاحب سے پوچھا تو جناب نے فرمایا کہ جنازے پر ہم بات میں جائیں گے پہلے اس سے پہلے آپ کی شہادت کے متعلق ہم بیان کریں گے کہ اس کے متعلق لوگ بڑے عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں اور لوگوں تک پھیلاتے ہیں پہلے ہم وہ مسئلہ حل کریں گے شہادت کے متعلق بتائیں گے لوگوں کو اس کے بعد ہم جنازے کے طرف چلیں گے تو ابھی ہم جناب شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکنٹرے کلک کیجئے لائیک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر گیا کیجئے تو سب سے پہلے شاہ جی میں آپ کا بہت 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 شکل گزار ہوں کہ میری ہر درخواست پر آپ بے نوز بھی چلے آتے ہیں آپ کی بہت بہت ذرہ نوازی جناب اور اس کے علاوہ جو سوال جناب ہوا اس کا جواب آپ نائم فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضی فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ بولانا عظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میں آپ کا انتہائی متشکر ہوں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دعوت ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کی دعوت پر ہمیں حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے اور اسلام اور دینِ مطین کے حوالہ سے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا ایک خوبصورت اور حسین انداز آپ کے اس پلیٹ فارم پر ہمیں بھی اثر آتا ہے اللہ تبارک و سالہ آپ کو آپ کے تمام منتظمین کو معابینین کو عجلِ جزیل عطا فرمائے آمین اور علی طاہر چینل کو ربِ ذوالجلال دن دگنی را چوگنی ترکیاں اور برکتیاں عطا فرمائے آمین اس طرح کے آپ نے ارشاد فرمایا ہے سیدنا حضرتِ امامِ علی مقام امامِ عرش مقام حسین مجتبہ علی جدہی و علیہ السلام آپ کی نوالے سے آپ کی عظیم الشان سیرت اور باکمال کردار قیامت تک کی مسلمانوں کے لیے لا جواب اور بے مثال اور آپ کی حیاتِ تجیبہ کے اندر ہمارے لیے یقیناً سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے آج آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کے عصوہِ حسنہ سیرت و کردار اور حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام امامِ عرش مقام حسنِ مجتبہ جدہی و علیہ السلام آپ کی شباہت شباہتِ خلقی شباہتِ خلقی اور شباہتِ نتقی کے حوالے سے انشاءاللہ والعزیز ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ آپ علیہ السلام کی شہادتِ عظمہ کے حوالے سے ہے اس حوالے سے تم سے لے کے آج تک مختلف نظریات اور مختلف سوچیں اور افکار وہ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ ایک ایسے امامِ مظلوم ہیں کہ جن پر بدترین ظلم کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو پہلے مختلف طریقوں کے ساتھ ستایا گیا اور پھر آپ کو ظلمن زہر دے کر شہید کر دیا گیا یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ظلم و ستم اور جور و جفا کا درمازہ بند نہیں ہوا پھر بعد میں بار والوں نے مختلف طریقوں کے ساتھ آپ پر ظلم کیا اور وہ ظلم تقریر کی صورت میں اور تحریر کی صورت میں ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے کہ جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی طیبہ جیسے نماز روزہ حج اور زکاة کی فضیلت اور اس کی فرضیت کو بیان دیا اسی طرح اور اگر احادیثے کے یہ بات کی شدت کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے نماز روزہ حج زکاة جہاد جو ارکان دین ہیں فرائز دین ہیں جس طرح نبی اکرم نور مجسل شفیعہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور ان کی فرضیت کو بیان کیا اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطحاد دعال اللہ تعالی مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت مودد عقیقت کو بیان کیا ہے لیکن اس امت میں نماز روزہ کو تو کسی نہ کسی صورت میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا لیکن اکثریت میں وہ جس نحج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور مبتد کرنے کا حکم دیا تھا اس نحج پر اس انداز میں محبت کرنے میں ناکام ہوئی بے شکنی شہید میں حضرتِ امامِ عرش مقام امامِ علی مقام امامِ حسنِ مجتبا علاجد دعی و علیہ وسلم آپ کی سوانے اور آپ کے فضائل و مناقب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت تھی پیار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جنابی المودہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت لوایت ہے کریم آقا علیہ السلام مسجدِ نبوی شریف کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے کہ سیدنا حضرتِ امامِ علی مقام امامِ حسین کریم آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں حضور جب سجدہ میں ہوتے ہیں تو آپ حضور کی پچھتے اقدس پر چڑھ کر کھیلتے ہیں اور جب حضور پیار فرما ہوتے ہیں تو حسین پاک کے لیے اپنی ٹانگوں کو کشاندہ کر دیتے ہیں حسین پاک کبھی گزرتے ہیں کبھی واپس آتے ہیں نماز کے بعد حضور نے دیکھا کہ حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر زخم تھا نبیوں کے تاجدار نے حسین پاک کے اس زخم پر بوسا دیا ترحقیقت فعل الحکیمی لا یخنوانی الحکمہ حکیم کا کوئی فعل حکمہ سے خالی نہیں ہوتا اور دوسری طرف سیدنا حضرتِ مہدار رضی اللہ تعالی انہوں کی نوایت بہت ساری حادی سے تجیبات کے اندر موجود ہے قدب کے اندر موجود ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک بزار سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے امامِ عرش مقام تشریف لے کر آئے جیسے ہی دیکھا تو حضرتِ موریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹ گئے اور حضرتِ امامِ حسین سے ایک عجیب ایک عجیب مطالبہ کیا اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ اپنے بطنِ مقدس سے کپڑے کو ہٹائیں اور کپڑے کو اٹھائیں آپ نے جب کپڑے کو اٹھائیا تو حضرتِ ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ امامِ حسین کی ناف مبارک پہ بوچا دیا اور ساتھ عرض کیا کہ میں کبھی بھی آپ کو زحمت نہ دیتا جو سرِ بزار نہ آپ کو روکتا لیکن میں نے امامِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کو دیکھا تھا کہ آپ کے بطنِ مقدس پہ حضور بوچے دیا دیتے تھے اس عمل پر ذرا غور و فکر کرتے ہیں کہ حضور آقا کریم علیہ السلام حضرتِ امامِ حسین مجتبہ کے بطنِ مقدس پر بوچے کیوں دیا کرتے تھے یقیناً آپ کی نگاہ تھی آپ جانتے تھے اللہ تعالی کی عطا سے جانتے تھے کہ آپ کو ذہر دیا جائے گا اور وہ آپ کے جگر کو کار دائے گا اور اس ذہر سے آپ کی شہادت ہوگی کریم آقا علیہ وآلہ اس مقام پر جہاں پر اس ذہر کا سب سے پہلے اٹیک ہونے والا تھا وہ بیٹ وہ جگر اور یہ جو سارا نظام اور معاملات ہیں کریم آقا علیہ وآلہ وہ سلام وہاں پر موسیقی کرتے تھے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو معلوم تھا کہ جیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بہت ساری آدیس تیبات میں علامات بیان فرمائی اور نشانیاں بیان کی در حقیقت اس حدیث شریف کے اندر حسین مجتبا کی شہادت جی جی جیسے امام حسین پاک کی گردر میں بوسے دیتے تھے نبی پاک ان کو پتا تھا کہ ان کی گردر گٹے گی سیدنا حضرت امام علی مقام مام حسین عزی اللہ تعالی کی گردر مبارک پر بوسے دینا در حقیقت یہ اسی حکمت کا تسلسل ہے کہ حضور نے امت پر ظاہر کر دیا تھا اور جو مقام مقام درد تھا مقام وجہ تھا اور مقام تکلیف تھا کریمہ علیہ السلام وہاں پر بوسیقی کر دیتے لیکن اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ظلم کیا ایک صاحب نے اپنی کتاب کے اردت یہاں تک لکھا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی یہ منگھڑک بات ہے تاریخ میں اس کی سنکری کوئی ربایت مجسر نہیں ہے بلکہ آپ ٹی بی کے مرض کے اندر آپ کا مثال ہوا علی عزو باللہ تعالی و لعنت اللہ علی کاذبین اور ایک صاحب نے کس سے بڑی گستاخی کرتے ہوتے کلمہ رسول اللہ کا کلمہ رسول اللہ ست اللہ ست کا پڑھتے کے بعد کہ حضرت 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 امام علی مقام کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ امام حسن مجتبع علی جد حیب علی صلات و سلام آپ ماز اللہ شہادت کا معاملہ اور مسئلہ زیر بحث لائے جاتا رہے اس کے ساتھ بہت سارے معاملات کھل جاتے ہیں جب کمہ حق ہو اس عنوان کو بیان کیا جائے میں آج کی اس گفتگو کے اندر سب سے پہلے علماء اہل سنت متاخرین علماء کا نظریہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور متاخرین علماء میں اہل سنت و جماعت حنفی یعنی سیدنا آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی ان کے تلامجہ اور ان کے خلفہ اور آپ کے ماننے والے آپ کی ذکر کو ماننے والے وہ اس مسئلہ کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے آج کی اس گفتگو میں جاتا ہوں تو فیالی صاحب جب ہم علماء متاخرین میں سے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی اللہ ان کے تلامجہ ان کے خلفاء کو اس مسئلہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حیران کن معاملات سامنے آتے ہیں آپ کے متابعین میں اور آپ کے ماننے والوں میں دو نظریہ ہیں اور آپ کے تلامجہ ان دو نظریات کے حامل ہیں بعض کہاتے ہیں کے سجدنا امام عرش مقام حسن مجتبہ علاجد دری و علیہ السلام آپ کو زہر دینے والی آپ ہی کی زوجہ جادہ بنت عشس ہے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جادہ بنت عشس کو معین کرنا یہ جائز نہیں ہے سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ زہر دینے والا تمام اور رخیم اور محدثین جنہوں نے بھی اس مسئلہ کو بیان کیا اور ڈسکس کیا ہے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کے دینے سے آپ کی شہادت ہوئی تھی اس میں کوئی دوسری گائے نہیں کسی ایک مفشن نے عربیخ نے اور محدث نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ کی شہادت ایمی کی وجہ سے یا کسرت جمع کی وجہ سے ہوئی سب نے لکھا اتفاق ہے یہ مسئلہ پر کہ آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی آیا کو زہر کسی نے دیا اور کسی نے دل بایا اس حوالہ سے مختلف روایات ہیں ہم انشاءاللہ اور عزیز دوسری گفتگو میں اس کی وضاحت کریں گفتگو میں شہر گفتگو hoc سب ۓ ۱ موسیقی